میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھو نوجوانوں تم سے میں کہہ رہا ہوں ہماری مسجد ہم نے کھو دی اور وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کیا تمہارے دلوں میں ہمارے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی کہ جس جگہ پر ہم نے پانچ سو سال حیال السلاح اور حیال الفلاح کی صدایں دی جہاں پر ہم نے بیٹھ کر خران کریم کا ذکر کیا جہاں پر ہم نے بیٹھ کر صلاة والسلام کے نظانے پیس کی آج وہ جگہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نوجوانوں کیا تم کو نہیں دکھ رہا کہ ابھی ایسے تین چار مساجد ہیں جس میں دلی کی سنیری والی منجد بھی ہے میرے عزیز دوستوں یاد رکھو نوجوانوں یہ جو طاقتیں ہیں نا تمہارے دل سے جب اتحاد کو نکالنا چاہتے ہیں کیوں نکالنا چاہتے ہیں ملی غیرت کو ختم کر دیا جائے ملی حمیت کو ختم کر دیا جائے برسوں کی محنتوں کے بعد آج ہمارا ایک مقام ان نے پیدا کیا تو یہ آپ کو ان چیزوں پر غور کرنا اپنی ملی حمیت کو ملی اپنی طاقت کو برخرار رکھئے نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیں ہم سے چھین لی جائے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کائی نوجوان جو کل کا بودہ ہوگا وہ اپنی نظروں کو آگے رکھ کر اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچے گا کہ کس طریقے سے مجھے اپنے آپ کو اپنے قاندان کو اپنے شہر کو اپنے محلے کو بچانا ہے اتحاد ایک طاقت ہے اتحاد ایک نعمت ہے نفاق اور انتشار موت ہے یاد رکھو میری اس بات کو یہی چند گزاری ساتھ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھاؤں اور میں ان علماء اکرام کی موجودگی میں لبکشائی کیا ہوں میں معافی چاہتا ہوں ان جید علماء اکرام کی موجودگی میں جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کا علم ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں میرے عزیز دوستو اور حضرگو میری آپ تمام سے گزاری شہر کہ اپنے مدرسوں کو مضبوط رکھئے ان مدرسوں کی تائید کریے ان مدرسوں کو اچھا کریے اور یہ کسی کے باتوں میں مت آئیے ایسا ہو رہا نہیں میرے بھائی تحقیق کرو تحقیق کرو جا کر پوچھو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کوئی بھی بول دیتا آپ یقین کر لیتے ہر بات پہ تو تحقیق کرنے کے بعد ایک رائے کو قائم کرو دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے اپنے محل کو تعمیر کیا جائے دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے ان تمام اداروں کو کمزور کر کے رکھ دیا جائے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد